ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں خوش اندید کہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بر میں کرونا کی تیسری لہر نے جو شدت اختیار کر لی ہے اس کے تیت پورا پاکستان جو ہے اس کی زد میں ہے اور پورے پاکستان کے اندر اوورال جو سکسٹی تھری ڈیٹس ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بدقسمتی سے اس میں سے فورٹی تھری جو ہے وہ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں جو ڈیٹس ہوئی ہیں وہ چالیس جو ہے وہ ہاسپیٹلز ڈیٹس ہیں اور تین جو ہے وہ گھر کے اندر ہوئی ہیں ایسی صورتحال میں جب ہم پنجاب کا اوورال انیلیسیز اور ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ فور میجر جو ہمارے سٹیز ہیں وہاں زیادہ جو ہے وہ کرونا کی تباہ کاری ہیں جس میں ملتان کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انفرکشن کا اڈورس اور اگریسیو ریسپانس جانچنے کا جو ایک پیرامیٹر ہے وہ کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ وینٹی لیٹر پہ جاتے ہیں اور وینٹی لیٹر پہ جانا جو ہے وہ ایک ایسی سیریس سنڈیکیشن ہے اسی کی بنیاد پہ ہم اس کی سویریٹی آفتی ڈیزیز جو ہے اس کو انیلائز اور اسیس کرتے ہیں اور وینٹس آکوپائیڈ جو ہیں وہ فور میجر ایریاز میں ہمارے ملتان میں سکسٹی فائیو پرسنٹ ہے اسلام آباد میں سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے گجنہ والا سکسٹی پرسنٹ اور لاہور جو ہے وہ ففٹی فور پرسنٹ تو یہ ایک ہمارے لیے آئی اپنر ہے کہ کیا اس وقت سیچویشن چل رہی ہے ان چار بڑے شہروں میں اور اس کے ساتھ جو ہمارا آکسیجن جو ہے وہ بیٹس آکوپائیڈ جو مریض اس وقت آکسیجن کے ذریعے سانس لے رہے ہیں ان مریضوں کی بھی پرسنٹ ہے جو اگر آپ دیکھیں تو گجرات میں نائنٹی فائیو پرسنٹ پیشنٹ جو ہاسپیٹلز میں کرونا کے لائے گئے ہیں ان میں نائنٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ آکسیجن سے ہی سانس لے رہے ہیں گجنہ والا میں ایٹی فائیو پرسنٹ ہے پشاور میں یہ کمپیرزن اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو سویریٹی پتا ہو کہ پاکستان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پنجاب وہاں کھڑا ہے تو اس میں گجرات نائنٹی فائیو پرسنٹ اور یہ بیڈز آکوپائیڈ ریشو جو ہے یعنی آکسیجن کے لیے جو بیڈز آکوپینسی ہے یہ اس کی ہم آپ کو سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں اس کے اندر گجرات نائنٹی فائیو گجرانوالا ایٹی فائیو پشاور سیونٹی تھری اسلام آباد فورٹی نائن پرسنٹ اور اسی طرح جو ہے وہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو جو ٹیسٹ بطالیس ہزار چار سو ٹارہ کنڈکٹ کیا گئے ہیں اس میں پنجاب سے جو ہے وہ سترہ ہزار تین سو پندرہ جو ٹیسٹ تھے ان کی ریشو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوورال پاکستان کے اندر جو پنجاب ہے انفارچنٹلی وہاں کیسز جو ہیں وہ زیادہ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اور چھے ہزار ایک سو بطالیس جو ہے ہمارے اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے ایکٹیو اور ڈیٹیکٹڈ کیسز ہیں جس میں سے جو میں نے ذکر کیا کہ چالیس ہاسپٹل اور تین جو ہے وہ گھروں میں جو ہموات ہوئی ہیں اسی طرح جو ہے ہمارا اوورال اس وقت جو چیلنج ہے کہ ہمیں اس سے نپڑنا کیا ہے یہ ایک ورس سیچویشن ہے اور اس سے باہر نکلنے کی سٹریٹیجی کیا ہے نمبر وان سٹریٹیجی ایس او پیس پہ عمل کرنا اور ہر حال میں جو ان سی او سی کی ریکمینڈیشنز ہیں اس کو انشور کرنا اور شہریوں کو سینسٹائز کرتے ہوئے ان کو خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے حکومتی سماجی اور غیر حکومتی جو تاوشے ہیں ان کو بروے کارلانا اس صورتحال کے اندر جب ہم سٹریٹیجی پہ جاتے ہیں تو جو ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیونکہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ اس وبا پہ قابو پایا جائے دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کیا جائے تو اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور آلٹیمیٹلی جو ہے ہمارے کیسیز کو اگر ہم اوورال دیکھیں کہ گجرہ والا سیالکوٹ راولپنڈی جو ہیں وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں اور وہاں ہم نے مختلف لکالٹیز جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہے راولپنڈی میں چار گجرہ والا میں تین اور سیالکوٹ کے ایڈیشنل یہ جو ایڈیشنل ایڈ اپ ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے وہ ہم ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں اور سیالکوٹ کے بھی چار مزید جو ہے علاقے ہیں ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے انڈر ابزرویشن رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ شاپنگ مال ریسٹورنٹس دفاتر یہ سب جو ہے ان کو یہ فیصہ کیا گیا ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں یہ ہر طرح کی ایکٹیوٹی بند رہے گی اور دفاتر کے اندر وہ ورک فرام ہوم کا جو سلسلہ ہے وہی کنٹینیو رہے گا جو ہماری ایک سب سے بڑی چیلنجنگ سیچوئیشن ہے کہ ان علاقوں میں ظاہر ہے جہاں آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہاں کے جو مکین ہے ان کی زندگی سکیور بھی ہو پروٹیکٹ بھی ہو لیکن ان کو ریلیف بھی ملے اور اس کے لیے جو میڈیکل سرویسیز فارمیسی سٹورز لیبارٹریز ہاسپیٹل اور کلینک وغیرہ جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے انہیں ریاز میں کھلے رہیں گے اس کے علاوہ جو اوورال ہماری حکومتی پالیسیز میں ملک شاپ چکن گوش مچھلی کی شاپ بھیکنیاں صبح سات بجے سے شام سات بجے تک کھلی رہیں گی گراسری سٹورز جنرل سٹورز آٹا چکیاں فروڈ سبزی کی دکانیں تندور اور پٹرول پامس جو ہیں ان کے لیے بھی صبح نو بجے سے شام سات بجے تک جو ہے وہ نئے ایسو پیز جاری کیے گئے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن جو ہے اس کے تحت جہاں ہم عامد و رفت کو محدود کر رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اس لوکیلٹی کے اندر جو ٹیسٹس ہیں ان کی تعداد کو بھی بڑھا رہے ہیں جو ہماری ٹیسٹ ٹارگٹ کر کے ٹیسٹ اور کورنٹین کی جو پالیسی تھی سکریننگ کی اس کو بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے اب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو نپٹنے کے لیے سرکاری سطح پہ اس چیلنج سے اوورکم کرنے کی جو آر ایڈی ہمارے نیشیٹیوز تھے ان کو دھورانا ریپلیکیٹ کرنا لیکن ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے پروسس کو ایکسپیڈائٹ کرنا اور اس کی ٹائٹ ماننٹرنگ کر کے ہر شہر کے اندر پنجاب بھر میں ویکسینیشن کے عمل کی نگرانی کرنا اب تک جو ہے وہ پنجاب میں ایک لاکھ انیس ہزار پائنسو کیاسی فرنٹ لائن جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں وہ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی خوراک جو ہے وہ دے دی گئی ہے فورٹی نائن تھاؤزنڈ آٹھ سو باون ہیلتھ کیر ورکرز کو کرونا کی دوسری ویکسین ویکسین کی دوسری خوراک جو ہے وہ دی گئی ہے اب تک ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ستاسی شہریوں کو بھی کرونا کی ویکسین جو ہے وہ پنجاب میں لگا دی گئی ہے اس پورے پروسس کے اندر جو ہمارے لئے چیلنج ہے از اگورنمنٹ کہ مس پرسیپشن مس کمیونیکیشن اور پروپوگنڈا زہریلا ویکسین کے حوالے سے ایک دانستہ طور پہ ابحام پیدا کرنا عوام کو گمراہ کرنے کا جو ہمارا ایک روایتی طریقے کار رہا ہے وہ آلٹی میٹلی اس کی ذات میں ہم اور آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ کا ویکسین کے حوالے سے میڈیا کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی